ناظرین اسٹریلیا کی جنوب میں ازاد گمنے والے اونٹوں کو مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پانچ روزہ اس پروگرام کے پہلی ہی دن تقریباً پندر سو اونٹوں کو مار دیا گیا ان کا ماننا ہے کہ ان اونٹوں کے وجہ سے ہمیں پانی کی کمی اور قاہت کا سامنا ہو سکتا ہے اونٹوں کو حلا کرنے کا یہ سلسلہ اسٹریلیا کی جنوب میں شروع کیا گیا اس علاقے میں مقام قبائل کی تقریباً تیس سو اپراد رہتے ہیں اونٹوں کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے اسٹریلیا کی جنوب میں قاہت جاری ہے اور بڑے تعداد میں اونٹ پانی اور خوراک کی تعلاش میں مقامی دیہات کے طرف چلے جاتے ہیں حکام کی مطابق یہ مقامی عبادی کے لیے پانی کی سپلائی اور بنیادی ڈانچی کو متاثر کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دس ہزار تک اونٹوں کو حلا کرنے کی منظوری دی گئی ہے اونٹوں کے حلاقت میں اسٹریلیا کی ماہولیاتی ادارہ بھی مدد پراہم کرتا ہے اور اس حوالے سے پیزائی نشانچیوں اور سنیپرز کے مدد لی گئی ہے علاقے میں شدید گرمی اور قاہت سالی کے وجہ سے اس خطے کے مسائل بڑھ چکے ہیں اور پانی کی تعلاش میں ہر چیز ادھر ادھر بٹکتے ہیں ساؤت اسٹریلیا انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کچھ واقعات میں مردہ جانوروں کے وجہ سے پانی کی زخیر علودہ ہوئے ہیں اور کچھ سقاپتی مقامات بھی متاثر ہوئے اسٹریلیا کی محکم مصمیات نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ دو ہزار انیس اسٹریلیا کی تاریخ کا خوشک اور گرمترین سال تھا اسٹریلیا میں اونٹوں کو ایک ایسے وقت میں حلا کیا گیا جب ملک کی دیگر حصوں میں لگنے والے آگ نے کئی میلینز جنگلات کو جلا کر راک کر دیا ہے اس جنگلاتی آگ کے وجہ سے کم از کم ستاریس اپراد حلاک اور ہزار اگر تباہ ہوئے ہیں ناظرین یاد رہے کہ اونٹ اسٹریلیا کی مقامی جانور نہیں ہے بلکہ اسی انیسوی صدی میں یہاں لائے گیا تھا اور اب دنیا میں سب سے زیادہ جنگلی اونٹ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کے تعداد تقریباً ایک میلین ہے اور یہ کسی بھی شخص کے ملکیت نہیں ہے لیکن پھر بھی جانوروں کی حقوق کے تحب اس کے حوالے سے مکمل طور پر خاموشی بلکہ ایک لا تعلقی ہے جانوروں سے محبت اور انسانیت پر یقین رکھنے والے مغربی دنیا جو اینیملز لاور کہلاتے ہیں اب وہ اس طرح سریعام جانوروں کے قتل عام میں مصروف ہے اور کوئی بھی محکمہ ان کو روکنے یا اس قاعد سالے کے بدلے دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے پہلے اسٹریلیا کی جنگلات میں لگنے والے آگ میں کم از کم پچاس کروڑ جانور حلاق ہو چکے ہیں اور اب اونٹوں کو اس طرح بھی دردی سے موت کی نین سلانے کے منصوبے پر دنیا بر کے تنظیم خاموش بیٹی ہے اگر ہم دینی اسلام کے بات کرے تو ہماری مذہب نے کائنات کے تمام مخلوقات یہاں تک کی بھی زبان جانوروں سے بھی خسنی سالوک پر بہت زور دیا ہے ان پر زیارہ بوجھ ڈالنے بوکا پیاسہ رکھنے اور تشدد سے مرہ پرمایا یہاں تک کی زبان کرتے ہوئے بھی جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا ایک پیاسہ کتہ کسی کونے کی گرگوم رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے اچانک اسی بنی اسرائیل کے ایک گناہگار عورت نے دیکھ لیا اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کوئے سے پانی نکال کر کتہ کو پیلا دیا اس کے اس عمل کے وجہ سے اس کے مغبرت پرما دی گئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ ایک عورت بلی کے وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی جسے اس نے بان رکھا تھا اس نے بلی کو نکی لایا اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ اپنی غزہ تلاش کرے حتیٰ کہ وہ حبوک سے مر گئی ایک دپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدہ گزرا جس کی موہ پر داغہ گیا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا اس شخص پر لعنت ہو جس نے اسی داغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت پرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو بان کر اس پر نشانہ لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم جانوروں کو زبہ کرو تو اچھی طریقے سے زبہ کرو اپنی چوری تیز کر لو اور جانوروں کو آرام دو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اون کی قریب سے گزرے تو دیکھا کی بوک اور پیاس کی شدت اور سواری کی زیارتی کے وجہ سے اس کی کمر پیٹ سے لگ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا ان بھی زبان جانوروں کے بارے میں اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جب سواری کے قابل ہو اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تکیں نہ ہو ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ